بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والا کو السلام علیکم ناظرین تلور ایک خوبصورت پرندہ ہے جو پاکستان کے سہرائی اور نیم سہرائی علاقوں کی زیرت ہے تلور دوسرے پہت سے پرندوں کی طرح رزقی تلاش میں موسم سرما میں پاکستان کے سہراؤں میں پندرہ اکتوبر سے پندرہ مارچ تک قیام کرتا ہے خاص کر پنجاب کا سہرائی چولستان رحیم یارخان بہاول پور بہاول نگر اور خوشاب ناظرین دہائیوں سے ارمو مالکی شیخ تلور کے شکار کے لیے ہر سال پاکستان کا رف کرتے ہیں اور اس نایاب پرندے کو اپنا شکار براتے ہیں پاکستان میں تلور کہاں کہاں موجود ہے اور اب شیخ تلور کے شکار میں اتنی دلچسپی کیوں لیتے ہیں یہ سب معلومات اس ویڈیو میں موجود ہیں ناظرین تلور چھوٹے سے درمین سائز کا پرندہ ہے اس کی لمبائی 22 سے 26 انچ ہے اور یہ پروں میں 53 سے 67 انچ تک پھیلا ہوا ہے اس کی پیٹھ پوری اور پیٹھ کا رنگ سفید ہوتا ہے جبکہ کردن کے گرد ایک کالی دھاری ہوتی ہے جن سے اینٹ جیسی ہوتی ہے لیکن مادہ 26 انچ لمبی نر سے کئی زیادہ چھوٹی اور سرمئی ہوتی ہے جبکہ نر 29 انچ لمبا ہوتا ہے ناظرین نر تلور کا وزن ڈیر سے اڑھائی کلوگرام جبکہ مادہ کا وزن ایک سی ڈیرٹ کلوگرام تک ہوتا ہے لور عام طور پر صبح سویرے اور شام کے وقت ایکٹیف ہوتے ہیں وہ اپنا زیادہ تر وقت زمین پر مضبوط ٹاغوں اور بڑی انگلیوں پر مستقل طور پر چلنے میں گزارتے ہیں زیادہ تر دھوڑتے ہیں اور پرواز پر چلنے کو ترجیح دیتے ہیں یہ پرندے اکیلے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں لیکن بعض اوقات چارہ کھاتے ہوئے گروہ میں جمع ہو سکتے ہیں جب تلور کو ہترا محسوس ہوتا ہے تو وہ زمین پر لیڑ جاتے ہیں اور ماحول کے ساتھ کھل مل جاتے ہیں اس امید میں یہ کسی کا دیہار نہیں رہے گا وہ عام طور پر خاموش رہتے ہیں اور شاید ہی کبھی آوازیں پیدا کرتے ہیں ناظرین تلور بیش گیڑے مکوڑے اور دیگر چھوٹی محلوقات کھاتے ہیں یہ جوڑے نہیں بناتے افزائش کے موسم کے دوران وہ سر اور گردن کے سفید پنکوں کو اٹھاتے ہوئے اور سر کو ہٹاتے ہوئے ایک شاندار مظاہرہ کرتے ہیں مادہ زمین پر دو سے چار انڈے دیتی ہیں اور چوزے عام طور پر انڈوں سے نکلنے کے تقریباً 35 دن بعد خود مختار ہو جاتے ہیں ناظرین تلور کا تحلق بسٹر فیملی سے ہے اور دنیا بر میں اس کی 23 انواب پائی جاتی ہیں پاکستان کو جہاں قدرت نے دیگر خوبصورت جنگلی حیات سے نوازہ ہے وہی اس گطے میں تلور کی بھی 6 انواب پائی جاتی ہیں جن میں سے ایک قسم کو ایشین ہوبارا بسٹرڈ یا تلور کہتے ہیں دازین دنیا بر میں تلور کی دو اقسام پائی جاتی ہیں جن میں سے ایک قسم افریکن ہوبارا بسٹرڈ ہے جو بریعظم افریقہ کے شمالی علاقوں میں پائی جاتی ہے جبکہ دوسری قسم ایشین ہوبارا بسٹرڈ ہے جسے میکوین بسٹرڈ بھی کہتے ہیں جو آپ کو پاکستان میں بھی مل سکتی ہے ایشین ہوبارہ بسٹرڈ یا میکوین بسٹرڈ وہ اردو میں تلور کہتے ہیں اور یہ بسٹرڈز کی وہ قسم ہے جس کے شکار کے لیے عرب شیخ پاکستان آتے ہیں ناظرین یوں تو تلور سائیبیریا اور وسطی ایشیای راستوں میں پایا جاتا ہے لیکن جب اس خطے میں شدید سردی پڑھنے لگتی ہے تو یہ نسبتاً گرب علاقوں کا رف کرتا ہے شرمیلہ اور کم آمیز پرندہ ہونے کے لاتے تلور پتھرینے اور سہرائی و نیم سہرائی علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں ناظرین یہ عربوں کا من پسند پرندہ ہے عربات شندے اسے باز یا فلگن کو شکار کی تربیت دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں تلور کی نسل کو لاحق مادومی کے خطرے کے باعث بین القوامی سطح پر اس کے شکار پر وابندی آئد ہے تاہم گزشتہ چند برسوں سے وستی ایشیای ریاستوں میں جھاری اس نایا پرندے کے بے درے شکار کی وجہ سے پاکستان میں اس کی آمد میں نمائع کمی واقع ہوئی ہے ناظرین ہر سال بڑی تعداد میں تلور یخ بستہ منگولیا سائیبیریا اور وستی ایشیای ریاستوں سے ایک جانب افغانستان کے راستے پاکستان بہارت مسکت متحدہ عرب امراد اور یمن پہنچتے ہیں تو دوسری جانب ایران کے شمال میں واقعہ بہیرہ حضر کوئی البرس اور کوئی زگرس سے ہوتے ہوئے محربی عراق میں داخل ہوتے ہیں تلور اکثر رات کے وقت اپنے ایک لیڈر کی رہنمائی میں جونڈ کی شکل میں نقل مکانی کرتے ہیں ناظرین طویل سفر کے دوران یہ فراغ کے لیے بعض مقامات پر پڑاؤ بھی ڈالتے ہیں اگر دورانے سفر کوئی تلور بیمار ہو جائے اور پرواز کے قابل نہ رہے تو دوسرے تلور اسے راستے میں چھوڑنے کے بجائے اسے اپنا ہم سفر بنانے کی حدل امکان کوشش کرتے ہیں پاکستان میں تلور ہر سال نومبر اور دسمبر میں پہنچتے ہیں اور مارچ میں واپس روانہ ہو جاتے ہیں خلوچستان تلور سمیت دیگر نقل مکانی کرنے والے پرندوں کا قدرتی مسکن ہے جہاں یہ لگ بگ پانچ ماہ گزارتے ہیں ایک اندازے کے مطابق ہر برس پچپن ہزار تلور پاکستان اور اس کی ہمسایہ ممالک کا رف کرتے ہیں ناظرین تلور بلوچستان کے علاوہ پنجاب میں چولستان اور سندھ میں تھر کے سہراؤں میں بھی سردیاں گزارنے کے لیے آتے ہیں موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی سہودی عرب متحدہ عرب امارات اور قطر کے شیح بھی تلور کے شکار کے لیے بلوچستان اور سندھ پہنچ جاتے ہیں جزیرہ نمہ عرب میں بھی یہ کافی تعداد میں پایا جاتا ہے مگر شکار کی کسرت سے ان کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے وہاں تلور تقریباً ختم ہو گئے ہیں تو ادھر کے بادشاہوں نے اس کے شکار پر و بندی لگا دی ناظرین قدرتی ماحول کے تحوس کے لیے قائم بین الاقوامی ادارے آئی ایو سی این نے تلور کو مہدومیت کی شدید خطرے سے دو چار پرندوں کی فہرس میں شامل کر رکھا ہے اسی بنا پر دو ہزار پدرہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس نایا پرندے کے شکار پر و بندی آئیت کی تھی تاہم پھر یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا ناظرین بے دریخ شکار کی وجہ سے موسم سرمہ میں تلور سمیت دیگر سائیبیرین پرندوں کی سندھ اور بلوچستان آود میں ہر سال کمی واقعہ ہو رہی ہے ایک رپورٹ کے مطابق دو ہزار چودہ میں ایک عرب شیح نے چاہی میں اپنی اکیس روز مہن کے دوران اکیس سو تلور شکار کیے تھے جو ایک تشویشناک بات ہے دوسری جانب صوبائی محکمہ جنگلات اور جنگلی حیال بلوچستان کی آلہ حکام کا کہنا ہے یہ گزشتہ کئی برسوں سے جاری خوش سالی کی وجہ سے بلوچستان میں تلور سمیت دیگر سائیبیرین پرندوں کی تعداد ہڑتی جا رہی ہے حالہ حکام کا دعویٰ ہے کہ شکار کی اجازت دینے سے تلور کی تعداد کم نہیں ہو رہی بلکہ صوبائی حکومت کو کثیر آمدنی ہو رہی ہے نیز اس بات کو یقینی بڑھایا جا رہا ہے کہ کوئی شکاری اجازت سے زیادہ شکار نہ کر سکے اس کے علاوہ محکمہ کی کوششوں سے مقامی باتشندوں میں جنگلی حیات کے تافز کے حوالے سے اگائی بڑھ رہی ہے اور صوبے میں کئی ایک زولوجیکل پارکس بھی کام کیے گے جو جنگلی حیات کے تافز میں مددکار ثابت ہو سکتے ہیں عرب شیخوں کی تلور میں دلچسپی کی کئی وجواہات ہیں فالکن کے ذریعے شکار کرنا عرب شیخوں کا مرہوب مشخلہ ہے اور فالکن کے ذریعے تلور کا شکار کرنا اس زمن میں زیادہ پرلطف ہوتا ہے ناظرین تلور کے شکار پر پاکستان میں عام شہریوں پر پابندی آئید ہے البتہ عرب ممالک کے شیخوں کے لیے اس کے شکار کے لیے خصوصی پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں علاقہ تلور خطرات سے دو چار پرندوں کی فیرس میں شامل ہے لیکن خلیجی ممالک سے سفارتی تعلقات کے باعث ہر سال اس کے شکار کے پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں جنگلی حیات کے صوبائی محکموں کا کہنا ہے کہ وہ صرف اتنے پرمٹ جاری کرتے ہیں جن سے یہ ان کی دادات میں کمی واقعہ نہ ہو ان کے مطابق ان پرمٹ سے حاصل ہونے والی آندنی کو جنگلی حیات کے تافز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ناظرین قصص شکاہ سے یہ خوبصورت پرندہ پاکستان سے بھی محدوم ہونے کو ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ تنور اور باقی تمام میگریٹری پندوں کو لاحق حطرات کا مناسب سبباب کیا جائے ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا مزید ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے انیمل ایڈونچر انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ